اوہ ہمارٹ رسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کامرس آلائن اکاؤنٹنگ کا پریکٹس پیپر چینل پر موجود ہے اور فیت بک پر بھی میں نے اس کی سوفٹ کوپی اور پچیرز اپلوڈ کی ہوئی ہے میرے گرپ کامرس آلائن کو فیت بک پر جوائن کرنا نہ بھولیے گا سیکشن سی کا یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس سوال کی خاص بات یہ ہے کہ ٹرائل بیلنس کا اگر قوششن آیا پیپر میں تو اسی طرح آئے گا تو چلیے اس کو سالو کرتے ہیں لیکن سالو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پریکٹس پیپر کا بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ کا جو سوال ہے اس کی پریکٹس لازمی کیجئے گا وہ آلریڈی سالو چینل پر موجود ہے بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ کے کوششن کے نام سے پرچر اکاؤنٹنگ کی پلی لسٹ میں وہ ویڈیو موجود ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور اس سوال کی خاص بات یہ ہے پوشیبل تمام ٹرانزیکشنز جو کہ بینک ریکنسلیشن کے کوششن میں آتی ہیں وہ اس سوال میں موجود ہیں چلیے اب ذرا اس کی طرف پہلی بار بتاتا چلوں کہ اکاؤنٹنگ اس طرح پڑھانا تھوڑا سا اور لگتا ہے بورٹ پر سالو کرنا بہتر ہے لیکن ابھی ٹائم کم ہے اور لیکچرز میں چل رہے تھے تو صرف سوڈنٹس کی فرمائش کے اوپر یہ کوششن اس طرح سالو کیا ہے آج سینٹر میں یہ کروایا تھا تو اس کی پکش لے کر کوشش کرتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا دیکھیں یہ آپ کے پاس سوال موجود ہے اس سوال میں کیپٹل کا اماؤنٹ نہیں دی ہوئی جب بھی ٹرائل بیلنس میں کسی بھی فگر کی اماؤنٹ میشنگ ہو یعنی کوئی بھی اکاؤنٹ ہو اس کی اماؤنٹ میشنگ ہو تو آپ نے سب سے پہلے کیا نہیں کرنا بولیں کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا اکاؤنٹ آپ کا ڈیابٹ ہوگا کون سا اکاؤنٹ آپ کا کریٹ ہوگا یہ یاد رکھئے گا کہ ٹرائل بیلنس جب آپ بنا رہے ہیں تو اس وقت آپ کی ڈیابٹ اور کریٹ سائٹ دونوں برابر ہوتی ہیں سوال کو آگے سولپ کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اب تک میرے جو ایکسپیکٹیڈ اور ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز دو ویڈیو ہیں ایک ایکسپیکٹیڈ کی اور ایک ایمپورٹنٹ کی ان دونوں ایم سی کیوز کو نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھئے گا مجھے امید ہے کہ اس میں سے پیپر میں اسے ایم سی کیوز آئیں گے لازمی انشاءاللہ دالہ آئیں گے اچھا اب چلتے ہیں ذرا کیپٹل کی اماؤنٹ کس طرح معلوم کریں گے آپ نے بولا کیش ہمارا ایسٹ ہے ڈیابٹ کے کولم میں لکھیں گے مرچنٹ کے کولم میں لکھیں گے مرچنڈائز انویٹری اوپننگ اوپننگ ہے تھیوڑی فائیف تھاوڑن ڈیابٹ کے کولم میں لکھیں گے اچھا واستھ اے ایسٹ ہونٹی فائیف تھاوزنینٹ یہ آپ نے لکھا ہے دیویٹ کے کولم دیویٹ کے کولم ہے پرچیز دولا تیسے ایزار روپے یہ بھی ڈیویٹ ہے ڈیویٹی کولم ایکسپیکٹ بھی کیا ہوتا ہے ڈیویٹ ہوتا ہے ڈیابیٹ کے کولم ہے ساٹھ ہزار روپے اچھا پرچیز ریٹن یہ ہمارا کانٹرہ ایکسپینس کا اکاؤنٹ ہے یہ کریڈٹ ہوگا تو پرچیز ریٹن دیکھو میں نے لکھا کریڈٹ ہو رہا ہے پندرہ ہزار روپے ٹرانسپورٹیشن ان پانچ ہزار روپے تیلز ڈسکاؤنٹ یہ ڈیابیٹ ہوگا پانچ ہزار روپے اکاؤنٹ پیبل بیس ہزار لائیبیٹی یہ کریڈٹ ہوگا بینک لون ایک لاکھ تیس ہزار روپے لائیبیٹی یہ کریڈٹ ہوگا رینٹ ایکسپینس ساٹھ ہزار روپے ڈیابیٹ کر دیا آپ نے تیلز تین لاکھ پانچ ہزار روپے کریڈٹ کر دیا آپ نے سیلز ریٹرن پانچ ہزار روپے یہ آپ نے لکھ لیا کمیشن انکم انکم ہے آپ کی کریڈٹ ہوگا سترہ ہزار روپے یہ آپ نے لکھ لیا کپیٹل اماؤنٹ معلوم نہیں ہے لہذا ابھی یہاں نہیں لکھ رہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کریڈٹ سائٹ پر ہوگا لہذا اس کے اماؤنٹ ابھی پھلا نہیں لکھیا آپ نے ڈرائنگ چوبیس ہزار روپے ڈرائنگ کانٹرا کپیٹل اکاؤنٹ ہے کانٹرا آنر ریکوڈی اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ کی آنر ریکوڈی کو کم کرتے ہیں لہذا آپ نے یہ بھی لکھ لیا اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ سر یہ اے 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 دیکھو جب بھی اگر ٹرائل بیلنس کا کوششن آئے ٹرائل بیلنس بناتے وقت آپ نے اکاؤنٹنگ اکاؤنٹس کی سیڈنگ اس طرح لکھنی ہے کہ پہلے آپ سب ایسیڈس لکھیں گے جیسے یہ اے ایکیوبمنٹ ہے تو یہ یہاں آنا چاہیے یعنی پہلے سارے ایسیڈس لکھیں گے ایسیڈس کے بعد پھر لکھیں گے لائیبلٹیز پھر کپیٹل کے اکاؤنٹ لکھیں گے پھر لکھنا ہے ریونیو اور ایکسپینس ٹھیک ہے یعنی ایسے لیابلیٹی کیپٹل ریونیو ایکسپینس اس طرح سے آپ نے اس کی سیٹنگ رکھنی ہے لیکن اس سوال میں اس سیٹنگ ضرور نہیں ہے کیونکہ ہمارا کام کیا ہمارا مقصد کیپٹل نکالنا اور ہمیں پتہ ہے کیپٹل نکالنے کے لیے دیبٹ اور کیریٹ سائٹ دونوں برابر ہوتی ہیں خیر دیبٹ سائٹ کے سارے اکاؤنٹ پورے لہٰذا آپ نے دیبٹ سائٹ کے اکاؤنٹ سے ان کو جمع کیا وہ آ رہا تھا سات لاکھ چوبیس ہزار روئے آپ نے کہا کرتے ہیں تو پندرہ ہزار بیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار تین لاکھ پانچ ہزار سترہ ہزار سب کو آپ جمع کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا فور لائک اڈی سیون تھاؤزن آپ نے کہا ہمیں پتہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ٹرائل بیننس بنا رہے ہیں جو کہ میتہ میٹکل ایکریسی کے لیے جانا جاتا ہے تو آپ نے کہا بھئی سیون ٹوئنٹی فور ادھر ہے سیون ٹوئنٹی فور ادھر ہے لازمی سی بات ہے جتنا ٹوٹل ڈیبٹ سائٹ پر ہوگا اتنا ہی ٹوٹل کس سائٹ پر ہوگا کریجٹ سائٹ پر ہوگا تو آپ نے کہا سیون ٹوئنٹی فور میں سے اگر آپ یہ فور ایٹی سیون جو کہ سترہ ہزار تین لاکھ پانٹ ہزار ایک لاکھ تیسے ہزار بیس ہزار اور پندرہ ہزار ان تمام کو سم کرنے کے بعد آیا تو اگر اس کو مائنس کر دیں تو آپ کے پاس آئے گا دو لاکھ سینتیس ہزار روئے یاد رکھئے گا اس طریقے کے ذریعے آپ کوئی بھی میسنگ فگر والی اماؤنٹ معلوم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کیش نہیں دیا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں کا ٹوٹل سات لاکھ چوبیس ہزار روئے تو یہاں بھی ٹوٹل کتنا ہے گا سات لاکھ چوبیس ہزار پھر آپ یہ سارے اکاؤنٹ کو پلس کرتے اور مائنس کرتے تھے سات لاکھ چوبیس ہزار روئے تو آپ کو کیش کی اماؤنٹ آ جاتی جو کہ ایک لاکھ روئے کچھ سمجھ میں آیا تھوڑا بہت دیفنیٹلی سمجھ میں آیا کرنا کچھ بھی نہیں جو اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہورے ان کو ڈیبیٹ کولم میں لکھنا ہے ڈیبیٹ کولم میں لکھنا ہے ڈیبیٹ ڈیفرنس نکالنا ہے تو آپ کے پاس جو آماؤنٹ آ جائے گی وہ کیاپیٹل کی آماؤنٹ ہے اب چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ذرا اچھا جی اب سوال میں آپ کو بول رہا ہے کہ بھئی بناو کے اچھا میں نے کہا یہ دوہزار سترہ نہیں میں جب سوال میں کرانا تھا تو میں نے کہا آپ لوگ لکھو کہ سوال میں لکھ دیئے کمپنی کا نام لکھیں گے آپ سوال میں سیلز سی سٹارٹ کریں گے سیلز دیو یہ تین لاکھ پانچ ازار پہ آپ نے لکھ 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 سیلز دیئے آپ کے پاس کتنی تین لاکھ پانچ ہزار پہ آپ نے سیلز دیکھ لکھ ہزار یہ رہے سیلز میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے سیلز ریٹرن سیلز ریٹرن پانچ ہزار یہ رہے اور سیلز ریٹرن پانچ ہزار یہ رہے آپ نے دیکھا کہ میں نے سیلز اور ٹین تاؤزن یا مائنس کر دیا تین لاکھ پانچ ازار سے تو میرے پاس دو لاکھ پچانوے ازار نیٹ سیل آگے اگر کسی سوال میں سیل ریٹرن سیل دسکاؤنٹ نہ دیا ہو تو آپ کہیں گے وہ آپ کی سیلز ہیں وہ آپ نے دارک یہاں لکھ جانی ہے کسی طرح سے اگر کسی سوال میں صرف سیلز ریٹرن دیا ہو تو یہ پانچ ازار آپ دارک یہاں لکھ دو تین لاکھ پانچ میں سے پانچ مائنس کرو آپ کے پاس تین لاکھ آ جائے گا اگر دونوں چیزیں دی ہوں تو آپ ان دونوں کو یہاں لکھیں گے پلس کر کے یہاں مائنس کریں گے اسے اور یہ ہم آپ کے وٹوٹل سیلز آگئے اب آگے بڑھتے ہیں cost of goods sold نکالنا ہے cost of goods sold نکالنے کا پیٹرن یہ فکس ہے یعنی جو میجر اماؤنٹ جو آئے گی نا آپ کی جو میکنون اکاؤنٹ آ رہے ہیں وہ یہاں لکھ دی ہیں میں نے سب سے پیل آپ نے کرنا کہ اوپننگ انوینتری لکھنی اوپننگ انوینتری آپ کے پاس یہاں دے ہو یہ 35000 دیکھو یہ لکھی ہو یہ 35000 اب اس کے بعد آپ نے کہا ایڈ کریں گے نیٹ پرچیز اس کے لیے پہلے پرچیز سوال میں دی ہوئی ہے آپ کے پاس دو لاکھ تیسے ہزار روئے آپ نے بولا یہ لی پرچیز دو لاکھ تیسے ہزار پھر آپ نے بولا اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے transportation in آپ نے کا transportation in کتنی ہے پانچ ہزار روئے اگر سوال میں transportation in نہ دیا تو آپ نے پھر یہ دونوں جو پوشن ہیں یہ نہیں بنانے آپ ڈائریک پرچیز میں سے لیس کر دیں گے پرچیز ریٹرن اچھا اب آپ نے یہاں تو سوال میں دیا ہوا ہے transportation in پانچ ہزار روئے آپ نے پرچیز میں پانچ ہزار یہ ایڈ کر دیا تو ٹو لیک ترڈی فائر تاؤزر آپ کے پاس ڈیلیورڈ کو آگئے لیس کریں گے پرچیز ریٹرن پرچیز ریٹرن کتنا ہے آپ کے پاس پرچیز ریٹرن آپ کے پاس ہے یہ رہا پرچیز ریٹرن پرچیز ریٹرن آپ کے پاس سے پندرہ یا آپ کا کیا یہ آپ کا نیٹ پرچیز ہے نیٹ پرچیز آپ کے پاس دو لاکھ بی سیزار آ رہی ہے اب اس نیٹ پرچیز کو آپ ایڈ کر دیں گے اپننگ سٹوک میں تو یہ آپ کے پاس گوڈ ڈیول فور سیل آ جائے گا اس میں اینڈنگ سٹوک مائنس کریں گے یاد رکھنے اینڈنگ سٹوک ہمیشہ ڈیٹا پور ایڈیسمنٹ میں دیا ہوگا ہمیشہ اور اس اینڈنگ سٹوک کی ایک خاص بات ہے کہ یہ انکم سٹوک میں بھی آتا ہے اور بیلنس شیٹ میں بھی آتا ہے خیر آپ نے کہا ساٹھ ہزار اس میں سے مائنس کروں گا دو پچھن میں سے ساٹھ ہزار مائنس کر دیئے تو یہ آپ کے پاس کاؤسٹ آف گوڈ سولٹ آ گیا جو کہ ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے اس کو آپ نے سیلز میں سے مائنس کر دیا اب واہ ایک لاکھ روپے گروس پروفیٹ آ رہا ہے ایک بات بتاؤں یہاں تک یاد کر لو رٹ لو کیا کرو رٹ لو ایسے ہی رٹنے کے بعد نا ایسے ہی بنا لو جو چیز نہیں ہو نا جو امانٹ نہ وہاں 0 لکھ لو تو یقین جانو کوئی غلط نہیں کرے گا جانے میں بول رہا ہوں یہ سب رٹ لو یہ سب چیزیں کہ بھئی پہلے سیلز آئے گا سیلز ریٹرن سیلز کاؤنٹ نیٹ سیلز کاؤسٹ آف گوڈ سول اوپننگ انوینٹری ایڈ نیٹ پرچیز پرچیز ایڈ سیلز کاؤسٹ آف گوڈ سول آ گیا آپ کا گروس پروفیٹ یہاں تک رٹ لو ایسے جا کے لکھ دینا بس اماؤنٹس یہاں سے ڈونڈو اور پٹ کرتے جاؤ اور اب معلوم تو ہو گیا ہوگا کس کو لیس کرنا ہے دیکھو جو لیس کرنا ہے لیس کرنا ہے لیس کرنا ہے اس میں نے بریکٹ لگایا باقی آپ ماشاءاللہ آپ کچھ سمجھدار ہو ابھی تین چار ویڈیو تو دیکھی چکے ہوگی اور نئی دیکھی ہے تو بھئی اب دیکھ لینا سمجھداری کودہ کچھ آ جائے گی اچھا جی اب آ گئے ایڈجسٹنگ کے اوپر اچھا ایڈجسٹنگ سمجھ میں نا ہے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے کیا نہیں کرنا ہے گبرانہ نہیں ہے میں اس کے بعد ایک سوال اور کر رہا ہوں گا جس میں ایڈجسمنٹ پریں گے کیا کریں گے ایڈجسمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا ایڈجسمنٹ کس طرح کر رہے ہیں دیکھو سب سے پہلے آپ یہاں پر نا ہے ایڈجسمنٹ دیکھو ایڈجسٹنگ ہے ملٹینٹائز انیونٹری ڈیابیٹ تو یہ انٹری میں نے یہاں بنا لیے کیسے انٹری بنا یہ ملٹینٹائز انیونٹری ڈیابیٹ ایکسپینس این ریونیو 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 سمری کریڈٹ ساڑھا دار دوسرا آپ کے انٹری آپ کے پاس انٹری ہے ان پیڈ ہے اچھا جب بھی لکھا ہوا آج ہے انپیڈ töتہ آپ بلکل بے فکر ہو کے ایکسپینس کو ڈیابیٹ کر دوں اور پیڈبل کر دوں مثال کے ذائ distant ان پیڈ بگا ہوتا انپیڈ انچورنس تو آپ لکھے انشورنس ایکسپینس ری aur ریونیوزی کو کر کریں تو آپ لکھیں گے ہوا دیکھوانر روپا ہیانٹ ایکسپینس ری bring دو آزار روپے سے انٹری بن گئی بولڈرہ انشورنس ایکسپائیڈ یا انشورنس خرچ ہو گیا آپ نے بولا اچھا بھئی تو آپ بولیں گے انشورنس ایکسپائیڈ ریبٹ بارہ آزار روپے اوپر دیکھیں گے بھئی کچھ انشورنس سے ریلیٹڈ کوئی چیز موجود ہے آپ نے کہا ہاں موجود ہے انشورنس موجود ہے تو یہ انشورنس اب آپ نے بولا اس کو کریڈٹ کر دوں گا کریڈٹ کیوں کروں گا کیا ہوں سمجھلو جب بھی آپ کے پاس یہاں اکسپینس ہوں ابھی دیکھ و ڈیٹیل میں سمجھانے کا ٹائم نہیں ہی بلکلی short میں بتا رہا ہوں یاں اگر اکسپینس لکھاو اور اوپر prepared ہو یہاں اکسپینس ہو اور یہاں� پریزہ ہو تو اکسپینس کو ڈیویٹ کر کے پریزہ کو کریٹڈ کر دنا یا انشورüyٹ آپ کی جو آپ نے اکسپینس aftermath کی اپری excitement پھر Depresition on equipment 4000ا ہمیشہ ایسا ہی بنے گی تو دیکھ لو بھائی اس کی entry ایسا ہی بنے گی اس کی entry ایسا ہی بنے گی اس کی بھی entry ایسا ہی بنے گی ٹھیک ہے تو Depresition Expense debit allowance for Decep raw credit ایسا ہی اب بارہی آتی ہے یہاں کیسے لکھیں گے دیکھوں سب سے پہلے آپ نے بولا لیس کر رہے ہیں Operating Expense ابھی Operating Expense میں آجا Operating Expense میں یہاں آپ Expense دیکھوں کہ Expense کیا کیا ہے پہلا ہے آپ کا rent expense آپ نے بولا یہاں میں لکھناoupe x2 fabaq Right آپ نے یہاں لکھ لیا پھر آپ بولو کہ کوئی اور دیکھوں expense اور نہیں ہے اب آج جاؤ کہ direct data for adjustment میں تو یہاں insurance expense آپ کا کیا expense ہے آپ نے بولا اس کو لکھنا ہے آپ نے لکھ دیا insurance expense بہر آزا پھر depreciation expense یہ بھی آپ کا expense ہے آپ نے یہ بھی لکھ لیا depreciation expense چار در یاد رکھنا جب آپ کوئی بھی general entry بناتے ہو تو اس کا ایک ایسا income servant میں جاتا ہے ایک ایسا balance sheet میں جاتا ہے تو expense اور revenue income servant میں جاتا ہے یہ mcqs آئے گا لادمی آئے گا expense اور revenue income statement میں جاتے ہیں assets liabilities اور capital balance sheet میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو expense ہے ایک دو تین یہ آپ نے یہاں record کر دیا انتیو نے expense کو plus کیا بولا total operator کی expense دو اٹھتر ہزار ایک لاکھ منٹ اٹھتر ہزار کو منس کر دیا آپ کے بعد دو لاکھ بیس ہزار آگئے اب اس میں ادھر income add کریں گے دیکھو یہ commission income ہے commission income کتنی یہ سترہ ہزار روپ ہے آپ نے بولا اس کو اس میں پلس کر دوں گا تو آپ کے منٹ انکم آ جائے گی جو کہ آپ کا سوال ہوگی اب دیکھو سوال میں دو چیزیں کرنی تھی general entry کرنی تھی اور income statement کرنا تھا وہ آپ نے یہ دونوں بنا لئے سوال یہ ختم ہوتا ہے لیکن آپ نے گھبرانا رہنی ہے میں پہلے آپ کو ایک اور ائر کی adjusting entry سمجھا رہا ہوں تاکہ adjusting entry میں grip بن جائے اور اس کے بعد balance sheet اسی سوال کی کریں گے تو چینل کو subscribe کرو اور اگلی ویڈیو کا انتظار کرو جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں upload کرنے والوں ہیں